بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمی صوبہ سندھ والوں ہو جو تیار کیونکہ باغ بنگال میں بننے والے ہوا کے شدید کم دباؤ سمندری ہواوں ساتھی ساتھ تیز سے مصلہ دار بارشوں کے حوالے سے آج بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے سمندری ہواوں کی کیا سورت آل ہوگی پہلا اور دوسرا ہوا کا شدید کم دباؤ باغ بنگال میں کون کون سی تاریخ کو بننے کی توقع ہے اور صوبہ سندھ میں مونسون بارشوں کا ایک بار پھر کب آغاز ہونے کا امکان ہے اور اس دوران صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بارش کے کتنے فیصد امکانات ہوں گے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرد نے صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کے حوالے سے الرڈ جاری کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات بھی صوبہ سندھ کی سہلی پٹی والے علاقوں سمیت بالائی سندھ کے بھی چند مختلف مقامات پر کہیں کہیں ہلکی بارش ریکارڈ ہوئی مزید صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں گرمی اور حبس کی قیفیت برقرار رہی آج سے صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں موجودہ سمندری ہوائیں کا ٹاف ہو جانے کی توقع ہے آج سے صوبہ سندھ کے تقریباً ستر سے اسی فیصد علاقوں میں ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی اور حبس میں بھی مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں آج شام رات کے دوران صرف اور صرف تھر پارکر بالائی سندھ اور مغربی سندھ کیر تھر کے مختلف مقامات پر گرہ چمہ کے سسلے تشکیل پاسکتے ہیں انہی گرہ چمہ کے سسلوں کے باعث کہیں کہیں تیزاندھی اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے باقی صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں دس محرم تک موسم شدید گرم اور حبس والا رہے گا اب بات کریں ہواوں کے شدید کم دباؤ کی تو ناظرین باف بنگال میں پہلا ہوا کا شدید کم دباؤ بن چکا ہے جو کہ آنے والے چند گھنٹوں میں اپنا سفر مغرب کی جانب کرتا ہوا انڈیا میں داخل ہو کر پھر بہیرہ عرب میں داخل ہونے کی توقع ہے جس کی وجہ سے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں اٹھارہ سے بیس چولائی کے دوران زبردست بارشوں کے امکان بن سکتے ہیں اس دوران ناظرین صوبہ سندھ کے زیادہ لاکھوں میں شدید موسمی حالات بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے چند مہرین موسمیات کے مطابق ایک اور ہوا کا شدید کم دباؤ باف بنگال میں بائی سے تائیس جولائی کے دوران بننے کا امکان ہے یاد رہے ناظرین کہ جولائی کے آخری دس دن بارشوں کے حوالے سے اہم ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ناظرین گزشتہ سالوں جتنے بھی باف بنگال میں ہوا کے شدید کم دباؤ بنے ہیں ان کی وجہ سے کافی زیادہ بارشیں ریکارڈ ہوئیں ہیں اس بار بھی ایسا ممکن ہے مزید موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈریٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پا کے حکم پر موقوف ہے